ہم میں سے اکثر اپنی جذبات کا اظہار لفظوں میں کرتے ہیں لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جو اپنی جذبات کا اظہار لفظوں میں نہیں کرتے ہیں خاموش رہ جاتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے وہ کچھ نہیں کہتے ایک مجذوب بزرگ اپنی دھن میں کسی راستے سے گزر رہتے سامنے سے ایک شخص اپنے محبوبہ کے ساتھ آ رہا تھا مجذوب کا دھکا اس شخص کی محبوب کو لگا یہ دیکھتے ہی اس شخص نے مجذوب پر تو ہاتھ رکھ دی ہے مجذوب نے بڑی خاموشی کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھا پھر آگے چل پڑا وہ شخص ابھی تھوڑی دور چلا ہوگا کہ اس کے محبوب کا پاؤں پسلا اور وہ گر کر بے ہوش ہو گئی اس سے پہلے کہ وہ اپنے محبوب کو سامالتا اسے فوراً مجذوب کا خیال آیا کہ ابھی چند لمحے پہلے ہی اس نے مجذوب کے ساتھ بدتمیزی کی تھی وہ فوراً الٹے پاؤں دوڑا مجذوب زیادہ دور نہ تھا وہ قدموں میں گر پڑا معافی مانگنے لگا کہنے لگا حضرت مجھے معاف کر دیجی اس سے گلتی ہو گئی میرے محبوب کو بخش دیجی مجذوب نے کہا میں نے کیا کیا میں کیا جانوں میں نے صرف آسمان کے طرف دیکھ کر اپنے محبوب سے پوچھا ہم بھی تیرے کچھ لگتے ہیں یا لاواری سے بس تیرے محبوب کو دھکا لگا تو تجھے غصہ آیا تُو نے مجھ سے انتقام لیا جب تُو نے مجھ سے انتقام لیا تو میرے محبوب کو غصہ آیا تو میرے محبوب نے تیرے محبوب سے انتقام لیا یہ کہتے ہوئے مجذوب نے پھر خاموشی سے آسمان کے طرف دیکھا نگاہ لوٹی بھی نہ تھی کہ اس شخص کے محبوبہ کو ہوش آ گیا مجذوب مسکراتا ہوا اپنی راہ پر چل پڑا آپ کو کیا لگتا ہے مجذوب کی خاموشی نے کیا کہا ہوگا خاموشی مولتی ہے اس کا اثر لفظوں میں نہیں نتائج کی صورت میں نظر آتا ہے جی ہاں اگر کوئی اپنی جذبات کا اظہار لفظوں میں نہ کرے تو آپ بے پروا نہ ہو جائیں کہ اس نے کچھ نہیں کہا اس نے تو بس لفظوں کو اختیار نہ کیا مجھے موسیقی